محبت صاحب اختتامی کرے مارک ادار کرنے والاستی آسے نے لیکن تھوڑی ایتالیاں دی گمو چھوڑا دے آنا تک رکھ دی رہا سی سارے ایتی تھے اسے بالترسو انتہائی محبت نال میرے عزیز دوستو بہنیو دیراؤ سارے کل پہلے تمہیں تورا شکریہ ادا کرنا توری محبت خلوص بار بار اتنا چک کے گناں دیئے تو انشاءاللہ آئندہ بھی اے محفلہ اے کانفرنسز انشاءاللہ تھی دیرہا سن میں اپنے مہمان خصوصی ناظم دسٹک ناظم سے انتہائی شکریہ ادا کرنا کہ وہ تشریف گنین البتہ میرے ایک خیال ہے کہ وہ ظلے دے سربراہ دی ایسیتی ایسے ہوسٹ تھا موجود ہو سن لیکن ساکھ اونہ دا انتظار کرنا پی ہے میں امید کرنا کہ اس قسم دے سارے ایکٹیوٹیز سارے جڑے الیکٹڈ لوگ ہیں وہ اون کریں تے ان کو لیڈ کریں اصلا اپنا ٹائم گزار چکے ہیں اللہ دا شکر ہے ایک نوجوان قیادت ہے دسٹک ناظم نے صورت اچھے تے میں امید رکھنا کہ تورے جڑے ایک پروگرام زن میں ایک چیز ہے انہیچ انہیچ رہنمائی تے پوری سپورٹ ہو سی میں کوئی ایک بھی خوشی ہے کہ جم شاید دستی صاحب دونوں تشریف گنین سارے مہمان ان سارا اکھیان تھے ایک بڑی نڈر لیڈرشپ ہے جیڑی آوازیں ساری اسمبلی اچھ غریبہ وزتے تے پس ماندہ علاقہ وزتے تے ان دے تے ایسا فخر کر دیں تے میں بڑا مشکور ہاں کہ او ساری کانفرنس اچھ تشریف گنین نا علی میں ساری ایک معزز سیاسی شخصیت مرید کالن صاحب بھی آئین مہمان گرامین میں انہوں دا بھی شکریہ ادا کردہ کہ او این کانفرنس اچھ تشریف گنین ہمیشہ جا رہینا انہ چیزہیں چونہ دی سپورٹ رہیے تے گندارہ ان کو بورٹ دے جنہیں عددار ان بہو مسروفیت ڈاکٹرز ان انہ دی پرائیوٹ پریکٹس سے نوکری ہوئے انہیں باوجود دیرہ دی محبت انہ کو چھک گنا دیے تے او پچھلی کانفرنس اچھ آئین تے این کانفرنس اچھ موجود ہیں انہوں دا بھی میں شکریہ ادا کردہ جہاں تک میرے تعلقے اے میرا اپنا وطن ہے میرا اپنا شہر ہے میں کوئی انہوں دی آوانیت نہ صرف خوشی تھی انہوں دیے بلکہ فخر ہے کیونکہ انہا گلیہیں جو میں رہیان انہا سکولہیں جو تاٹہیں جو میں پڑھا تے انہا تیچرز دی محنت خلوص ان دنال میں ہی کتھ رتبے دے پہنچا ہے اپنی محنت لیکن یہ ہے کہ میں آپ نے یہ زلے کو بھولنا سکتا ہے نہ صرف این وجہ کنوں کہ اے زلہ میرا بچپن گزرے میرا سکول کا ٹائم گزرے اندھے علاوہ جنہیں لوگا نے محبت جنہیں شفقت ہمیشہ لیتی ہے میں سروس دے دورانی جنہا آنا ہم تا دل کچھ تھی نہ آئے جنہیں تھانجرے نہ ماحول ہے جنہیں تھانجرے طریقے دنال تو اوہ جیڑی آدمی خدمت کر سکتا ہے ایکسپورٹ پرموشن بیوریش ہم تا ہے اونے وستے ہی اتنا سا فنکشن بھی کیتے ہیں پشاوری کیتے ہیں جیڑے کے نگلیکٹڈ ہونے ہیں اللہ تا فضل ہے اس جیڑا سارا زلہ ہے دیرہ اندھے پہنچ زیادہ ٹائلنٹ ہے تو دیکھ سے دے ہو کہ ساری خواتین بھی کتنی رپیزنٹیشن ہے اے ٹائلنٹ ہے اے شوق ہے اسی طرح مرد حضرات جیڑے تشریف گنین تو این شوق این خلوص کو لیکھ کے سارا دل چاندہ ہے کہ گندارہ ان کو گوڑ اتنا زیادہ کو زیادہ فنکشن کرے میں کوئی ایوی خوشی ہے کہ ساری گنبل یونیورسٹری دی نوجوان بڑی قیادت آئی ہوئی ہے جیڑے سارا مستقبل ہے انہیں جذبہ ہے اوہ خدمت کرنا چاہنے تے آپڑے ایکٹیوٹیز کر رہے ہیں انہوں کو میں یقین دیوانا چاہنا کہ انشاءاللہ گندارہ ان کو گوڑ دیتے ہیں جیڑے اور فنکشن اپنی یونیورسٹریز کرسن اور جانا رستے تاکہ ایسا اپنی زبان اپنی ثقافت اپنا آرٹ اوہ جو رہنا بھی نہ کوئی دکھا سکیں اوہ انہوں کو میں یقین دیوانا کہ انشاءاللہ نیکسٹ فنکشن سارا ہیک یونیورسٹری چی ہو سیتے جاندیج سارا انتظام انہوں کو کرنا ہو سیتے ہیک جڑے ہیں ہیک انشاءاللہ خواتین وزتے ایکسلوسیب لیوی ہیک کانفرنس کرسوں جاندیج کے اوہ خود انہیں انتظام بھی کرسیں اندھے جڑے مکالے اندھے پروگرام سارے ایکٹیوٹیز تے اندھے فنڈنگ بھی ایسا انشاءاللہ کرسیں اچھا ایک گندارہ ان کو بورڈ دی تھوڑے جی سٹوری پڑھی ہے میں آپ نے لفظیں چاہیے آنا کہ جلے میں پشار پوسٹڈ ہم کمیشٹر وعدبادی چیف سیکٹری وغیرہ تو اوہ میں لٹھا ہے کہ ایک گندارہ ان کو بورڈ کچھ چند ایسے اشخاص ہیں جیڑے کے اتنے خلوص دنال پندرہ ویس سالہ کو لوں اپنی جیبوں پیسے خرچ کر کے اے علم عدد اے کتابہ اے جیرے نے فن و ہنر دی خدمت دی لگے ہوئے ہیں حالانکہ اچھے مضروف پروفیشنل دی تھی لیکن گورنمنٹ دی طرفوں انہوں کو ہارٹ لی دس فیصد بھی انداد نہیں نوے فیصد اپنی کنٹریبیوشن اے کانفرنس ہی کر دیا فنکشن ہی کر دیا اندین آل میں موتاثر تھی ہوں تے کوشش کی تھی کہ صبحی حکومت بھی اندی جیرے نے پانچ لاک کیونے ڈا لاک انہ دے جیرے فنکشن وزتے آدھی سینکشن کلاس رنگ آئے اندے بعد ریٹائرمنٹ دے بعد انیس سو آٹھ دے بعد انہ نے محکوم آخا کے چیئرمن صاحب لفات تھی گیا ایک سارے بڑے عالم پروفیسر ہن پشاور دے تے تسا اندی جیرے نا چیئرمنشپ قبول کرو کیونکہ تہلے جیرے نا انہ لکھ اٹیچمنٹ ہے حالانکہ میں ہوں اسلام آبادی جم میں تھا اسلام آبادی وفاقی محصف دنال سینئر ایڈوائزر دے طور تے ریٹائرمنٹ دے بعد کم کر رہے ہیں اندی چی کام غریبان دا کام ہے پور مینز کوٹ کے لوگاں دے جیرے مشکلات ان سوئی گیس دے بیل بجلی دے بیل نادرہ دے پاسپورٹ دے وہ ایسا مسئلے حل کر دیں تو میں این وجہ کو نوں ایکسپٹ کی تا کہ اتھا کام کرنے والے پھر خلوص لوگ ہیں اپنی جے میں جو خرچ کر دیں نا سرکاری پیزے کو غلط استعمال نہیں کریں دیں اللہ کے فضل نالہ سانڈویکلو فنکشن کی تے گورنر صاحب تشریف گنہ ہے چیف منشٹر سپیکرز باقی حضرات انہوں کو پتہ لگا کہ ایک کام ٹھیک چل رہے ہیں تو پہلی دفعہ انہوں نے فرسٹ کیسٹ ساکھوں پچاس لگ دی رہی تھی کہ سارے ایکٹیوٹیز فنکشن کرو ان دے بعد اصلا ایک پروجیکٹ دیتا کہ اصلا ایک ایک اکیڈمی بڑھانا چاہتے ہیں جیندیج کے این صوبے دے ساری لینگوڈجز ریجنل لینگوڈجز ہیں ان دی خدمت ان دی جھنکو ہے سرائی کی ہے چترالی ہے کوارٹی ہے سارے لینگوڈجز دی جڑا آٹھ تے لیٹرچر تے جڑا ثقافت تے ان دی ترویش راستے اوہ اللہ دے فضلنال ست کروڑ دی اس کی منظورتی گئی ہے تو میں خراج تحسین پیش کرتا ہی حکومت کو کہ انہوں نے ست کروڑ ریلیز بھی کر لیتا ہے اچھا اوہ ایک ایکیڈمی تھی انشاءاللہ اصلا جرے نک کتابہ ریسرج تے اے جڑا طورا ڈپارٹمنٹ دا تصورے انشاءاللہ گمل یونیورسٹی دے علاوہ ہریپوری یونیورسٹی دینا لگال چل رہی ہے وہ بھی ڈپارٹمنٹ کھول رہے ہیں تے ہیک جو رہنا سا چاندے ہیں کہ ساری آپری ایکیڈمی بھی ایک ڈپارٹمنٹ دے طور تے کہ ان دی چھے لوگ ایم فل کر سگن ایم اے کر سگن بی اے کر سگن جیویں کے پشتو پنجابی باقی زبانہ دے جو رہنا ماسٹرز دے پروگرام میں سارے بچے بھی سرائی کی ہند کو پڑھ کے تے سی ایس ایس تے پی سی ایس تے انہیچ آپنا جو رہنا ہے زبان اچھا نوجہ جو رہے ایک اہم نکتہ جو رہنا جی اوہ سا کوئی رکھنا چاہیتا ہے کہ جیو ساری جنریشن آئی اوہ اردو بھی پڑھی انگریزی بھی پڑھنی پہی انتہان پہ سرکاری ہندی وجہ کلوں پشتو بھی سارے اکثر لوگ جان دیں کیونکہ ہی سو بیچ رانے ہیں اوہ سارے براہیں اوہ مینرال ملک کے سینکر میں اوہ اصلا لٹھا ہے کہ وقت دے نال لال ساری آپڑی جیو زبان ایک گھرائج ہی نہیں بولی ہند کو تھی گئی سرائکی تھی گئی اوہ لوگ جان رہے نا فخر محسوس کردیں کہ ایسا اردو تے انگریزی جگوڑھو اے جیوڑی تحریک اے گندارہ ہند کو بورڈ والی تے تُسا سارے فواتین وزرات جو تشریف گناہ ہو اے ان کی وجہ کو لے کہ جس طرح اوہ زبانہ دی ایسا قدر کردے ہیں اپنی زبان دی بھی اوہ لحاظ نال قدر تے اون دی جان رہے نا خدمت سارے تے لازم ہیں تو انشاءاللہ ایج رہنا تحریک اس قسم دیئے کہ این دی چاہاں بینہ زبانہ دے خلاف کوئی ڈسکیمنیشن نہیں کردے تو سارے ریکھ سو کہ سارے کتابہ ہیں کچھ پشتو دی کتابہ سارے پملش کیتے ہیں اردو دے کتابہ ہی پملش کیتے ہیں تے چند ایک سارے آپ نے جیسے سوبے دے لوگ ہیں انگریزی ایج کوئی اگر اچھی ورثوائل ہے ایسا انہوں نے دروازے نہیں بند کیتے لیکن نیچرلی سارے آپری جیسے بانے انہوں نے جتنے زیادہ کتابہ شائری علم فندی جیسے تھی سک دیئے کنٹریبیوشن انہوں نے جیسے انشاءاللہ انکریج کر سو تو میری جیسے اینا کالج دے یونیسٹی دے موجواننا لیواد ہے کہ انشاءاللہ تُسا مل کے ڈاکٹر شاہد مسعود دیں اسلام آمان مل کے کیونکہ یونیٹی سٹرنگ تھے ڈیرین دی مسجد علیدہ سنیم رانی مل کے لیکن یونیسٹی جی کے علیدہ ایکسلوسیو انشاءاللہ کانفرنس ہو سی ٹائم کہ طریقہ کار تُسا خود پسے سو ساکھو او لحاظ نال انشاءاللہ سا فنڈنگ کر سو کہ ہک خواتین دے واسدے انشاءاللہ میرا وعد ہے کہ او بھی ایسا ہے ایکسلوسیو لی انہوں نے واسدے کام دے کہ میں اچھا 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 جارے گا میں ہزارہ ایچی کانفرنس کیتی ہے کوہاٹی چی کیتی ہے بیرز لایچ سواتی چی پروگرام انشاءاللہ ٹانکی چی ہے سارا پروگرام اے ہے کہ سارے کنال گھن کے چل رہے ہیں پاکستان دی خوبصورتی ہے کہ اتھا مختلف رقائیں ہیں انہیں اچھا اپنی خوبصورتی ہے اپنی زبان دی چاشتی ہے اٹھ کلچر اگر انہیں سارے کو اسے کٹھے ڈیولپ کرے سوں کوئی ڈسکیمنیشن نہ ہو سی تو میں سمجھنا ہے کہ سارا ملک بھی مضبوط تھی سی سارا صوبیہ بھی کامیاب ہو سی تے اصلا جو رہینا محبت ہے تے سارے کو گلے لانوڑنا تو میں توارا دوبارہ شکریہ دا کرنا این پروگرام کو آگنائز کرنے والے اسلام عوان صاحب تے ڈاکٹر شاہد محصول صاحب دا بھی خصوصی جہاں شکریہ دا کرنا تے جیڑے مہمان ہیں گرامی تشریف گنے ہیں توارے سمیت دوسرے جو رہے ہیں نا ٹائم کٹ ہے چھوٹی دلی تشریف گنے ہو لیکن میں سمجھنا ہے چاہے ڈورمنٹ سرونٹ ہے چاہے عام آدمی ہے چاہے انٹرلیکچول ہے تو میری درخواست ہو سی کہ انشاءاللہ مل کے جیڑے جیڑے پروگرام ہوسین این پروگرام دنال کوئی سارا سیاسی ایجنڈا کوئی نہیں میں کلیر کر چھوڑا ساری عمر میں سیاسی دورتے گزاری ہے اللہ دے فضل اللہ کوئی پارٹی بازی کوئی نہیں کی بھی اینڈیچ اے ہے کہ اسہا اپنی زبان تثقافت دی ریوائیول انشاءاللہ کیونکہ ہن اتنی زیادہ کوئی مذہبی جنونیت ہے کوئی ایکسٹریمزم ہے کوئی سیاسی سارے جرنہ آپ پتی چیز خلافات اتنے تھی گئے ہیں کہ او جرنہ اپنا سارا بھائی چاہ رہا عزت او جرنہ او چیز افیکٹ تھی ہے میں چاہنا کہ یہ جرنہ سارا پلٹ فارم ہے ثقافت والا اپنی زبان والا جہنڈیج کے مشاعرہ بھی ہے انہوں نے علم و فن انہوں نے میوزک ہے اس سارے چیزیں مل کے ایک کلچر بڑھنے ایک ثقافت بڑھنے ایک ملک بڑھنے انشاءاللہ اصلا بھرپور طریقے خدمت کرنی ہے مل کے خدمت کرنی ہے میں تارا بہت بہت مشکورا تاری محبت دا تاری خلوز دا تاری جذبان دا اللہ آپ